لاہور پر گرد و غبار اور آلودگی کی یلغار فضا زہریلے مادوں سے اٹ گئی فضائی آلودگی میں دنیا بھر میں لاہور پہلے نمبر پر سموک کے باعث ائر کالٹی انڈیکس 545 تک جا پہنچا صبح کے اوقات میں آلودگی کی شرح 707 رہی لاہور کی فضا میں کیمیائی مادوں کی مقدار آلوی دارہ سہر کی گائیڈ لائن سے 85 گناہ بڑھ گئی بھارت سے سموک ہوا کے ساتھ لاہور آ رہی ہے جس سے آلودگی میں ایک دم اضافہ ہوا بڑھتی سموک سے شہریوں کے لیے سانس لینا محال خوفناک سموک کے پیشن ازر ایمرجنسی الرٹس جارے لاہور میں تمام سکولز کے اوقات کار تبدیل پنجاب حکومت کی شہریوں سے ماسک پہنے کھڑکیاں اور دروازے پندھ رکھنے کی اقیاب چیف جسٹس یحیہ آفریدی کی زیر صدارت پہلا فل کورٹ اجلاس تمام جسٹس کی شرکت جسٹس منصور علی شاہ ویڈیو لنک پر شریک ہوئے لیجسٹرار کی زیر التوا مقدمات پر بریفنگ سیبل اور کرمینل مقدمات دو یا تین رکنی بینچ کے سامنے مقرر ہو رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کی کیس منیجمنٹ پلان ایک ماہ بعد تین ماہ اور چھے ماہ تک بڑھانے کی تجویز چیف جسٹس نے فل کورٹ اجلاس دو دسمبر کو دوبارہ بلا لیا سپریم کورٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا فتنہ بھی ختم ہو رہا ہے اس فتنے کی فتنہ بازی بھی ختم ہو رہی ہے تیاست سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے گالم گلوٹ سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے سیاسی نعرے لگانے سے کسان کی مدد نہیں ہو جاتی عملی کام کرنے سے مدد ہوتی ہے لوگوں کو سیاسی نعرے کے لیے کسان 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 یہ ہو گیا کسان وہ ہو گیا عملی اقدامات جب بھی کسان کے لیے کسی نے کیے ہیں تو وہ پاکستان مسلم لیے نون نے کیے ہیں آج سٹاک مارکٹ جو ہے وہ اکانوے ہزار پہ چلی گئی ہے جو زمین کے نیچے تھی تحریک انتشار کے دور میں دوب رہی تھی ہر آنے والے دن کے ساتھ نواز شریف دور میں جب نواز شریف صاحب چھوڑ کے گئے تو پچپن ہزار پہ تھی سٹاک مارکٹ آج کتنے پہ ہیں اکانوے ہزار پہ کیوں کہ آج نواز شریف کی حکومت ہے فتنے کی فتنے بازیاں ختم ہو رہی ہیں گز ویٹیوں کی سیاست دم توڑ رہی ہے وزیراعالہ پنجاب مریم نواز کے مخالفین پر وار کہا گالم کلوچ سے لوگ کے پیٹ نہیں بھرتے عملی کام کرنا پڑتا ہے جلاو گھراو مہنگائی اور لاکانونیت پیچیا کے توفے تھے تحریک انتشار کے دور میں سٹاک مارکٹ ہر دن ڈوب رہی تھی اب اکیانوے ہزار سے اوپر چلی گئی حافظ آبات نے کسانکار کی تقریب سے خطاب کاشتاروں میں کسانکار تقسیم کیے وزیراعالہ سندھ مراد علی شاہ کا آئین سے نگران حکومتوں کے آپشن کو باہر نکالنے کا مطالبہ کہتے ہیں نگران حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ستائیسویں آئین ترمیم کے حوالے سے کچھ نہیں جانتا ماضی میں خط نہ لکھنے اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر وزیراعالہ کو گھر بھیج دیا گیا ایسی چیز کی حمایت نہیں کی جا سکتی تحریک انصاف میں نئی تقسیم ٹیک آور کی کوششیں تھے سلمان اکرم راجہ کی قیادت سنبھالنے کے لیے تیزی سے پیش قدمی چند مخالفین کو توڑ دیا باقیوں کو حد سمجھ میں آ گئی بانی پیٹے کے جیل سے فیصل چودری کو سلمان اکرم راجہ کی بات ماننے کی ہدایت فیصل چودری کو سلمان اکرم راجہ کے سامنے چھک کر صلاح کرنا پڑ گئی فیصل چودری کے بھائی فواہ چودری سیخ پا سلمان اکرم راجہ پر لبسی بات پیٹی آئی کا جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کا فیصلہ سیاسی کمیٹی نے دو نام بھیجوانی کی تجویز منظور کر لی جوڈیشل کمیشن کے لیے دونوں ایوانوں سے عرقان نامزد کرنے پر اتفاق نامو کا اعلان بانی پیٹی آئی کی بازافتہ منظوری کے بعد کیا جائے گا مقصوص نشستوں کی کیس میں فیصلے پر عمل درامت نہیں ہو رہا سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ میں توہینی عدالت کی درخواست دائر کر دی الیکشن کمیشن کو فوری فیصلے پر عمل درامت کا حکم دینی کی استدہ درخواست میں الیکشن کمیشن کے میمبران کو فریق بنایا کیا چھبیس میانے ترمیم کی خوشی میں پیپلز پارٹی کا کراچی اور ہیدر آباد میں جشن مزار قائد کے باہر یوم تشکر کی تقریب سے خطاب میں نسار کھڑو اور وقار مہدی کا بلاول بھٹو کو خراج تحسین جیالوں کا پارٹی طرانوں پر رکس جیے بھٹو کے نعرے شاندار آتش بازی کا مظاہرہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے سپیکر روسی فیڈرل کانسل کی ملاقات تجارت کاروبار سرمایہ کاری زرات اور توانائی کے شعبوں میں تعلقات مزید مضبوط بنانے کی عظم کا آیادہ سکولرشپ پروگراموں کے ذریعے ثقافتی روابط مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور پاکستان میں روسی کے جانب سے سرمایہ کاری بڑھانے کی ضرورت پر زور سپیکر روسی فیڈرل کانسل کی چیئرمنٹ سینٹ یوسف رزا کلانی سے بھی ملاقات سفارتی، معاشی، تجارتی اور پارلیمانی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اوورسیز کا پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ہے نواز شریف کی پارڈی رانوماوں سے گفتگو لندن سے امریکہ روانہ چند روز قیام کریں گے وزیراعظم نہ بننے سے متعلق صحافی کے سوال کا جواب دینے سے گریز کہا امریکہ جانے سے پہلے یہ سوال پوچھنا ضروری ہے وزیراعظم شہباز شریف آج سعودی عرب روانہ ہوں گے ریاض میں سرمایہ کاری فورم میں شریک ہوں گے سعودی ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات بھی متوقع اقتصادی اور سٹریٹیجک تعلقات پر باتچیت کا امکان وزیراعظم دیگر ممالک رہنماوں اور سرمایہ کاروں سے بھی ملیں گے ڈی پی ورلڈ کے وفت کا سپیشل انویسٹمنٹ فسریٹیشن کانسل کا دورہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی کا اظہار کراچی پورٹ اور پپری کے درمیان کالیڈور بنانے پر تبادلہ خیال سرمایہ کاری کے فروغ میں ایس آئی ایف سی کی کابشوں کو سراہا مسترکہ منصوبوں کی تلاش اور سرمایہ کاری کے عزم کا اعطا باہ سارے حصص نے تیزی کی تمام ریکارڈ توٹا لے کاروباری ہفتے کے پہلے روز سٹاک مارکٹ میں تاریخی تیزی دیکھی گئی ہنڈرڈ انڈیکس ایک ہزار اکسٹ پوائنٹس بڑھ کر اکیانوے ہزار چاہون کی بلند ترین سطح تک جاتا دکھائی دیا بینچ مارک انڈیکس تین سو اکاون پوائنٹس اضافے سے نفعہ ہزار تین سو پینٹانیس پر بند ہوا سعود عرب میں قید چار ہزار پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلوک بھیک مانگنے اور دیگر جرائم میں گرفتار کیا گیا ساٹھ فیصد سے زائد گرفتار افراد کا تعلق پنجاب اور خیبر پختون خاصے ہیں گرفتار افراد کو پاکستانی سفر کے لیے امرجنسی سفری دستاویزات کا اجرام پاکستان پہنچنے پر ان ملزوان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی پاک آسٹریلیا کرکٹ سیریز کے لیے پاکستانی سکوٹ کے ساتھ ممبر آسٹریلیا روانہ بابرازم شاہین شاہ فریدی نظیم شاہ حارس رعوف فیصل اکرام شامل باقی کھلاری آج جواد آسٹریلیا جائیں گے قومی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف پہلا میچ چار نومبر کو کھلے گی سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات آج ہوں گے انڈیپینڈنٹ گروپ کے میاں رعوف عطا اور پروفیشنل گروپ کے منیر احمد کاکڑ مردے مقابل چار ہزار اکیس ووٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے دونوں صدارتی امیدواروں کا تعلق بلوچستان سے ہے پولنگ صبح ساڑھے آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک ہوگی کاؤڈ بومنٹ کیا تھا اسیان گینز کے لیے جب میں وہاں سے میڈل مطلب لیا اور پاکستان کا ترانہ پڑا گیا آپ اولمپکس میں یوں نہیں گئی گورنمنٹ سپورٹ نہیں تھی میں اگر آفیس میں چلی جاتی ہوں تو مجھے بتانا بڑھتا ہے کہ میں انٹرناشنل پلیر میں اسیان گورن میڈلیس ہوں لیکن مجھے بھی چپراسی کی جگہ باہر پہ بیٹھ کے ویٹ کرنا پڑتا ہے جب آپ کو آکے کوئی پوچھتا نہیں ہے نا تو ناظرین میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے انسٹا تھری سکسٹی ایس پرو نامی ایک کیمرہ یار اس کیمرہ کے اگر فیچرز میں آپ کو بتانے لگونا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ آج تک گو پرو گو پرو کیوں کرتے رہے اگر رات کی گہری تاریکی میں چڑے ہل یا پھر کوئی بھٹکی ہوئی روح آپ کو راہ چلتے ہوئے اچانک سے پیچھے سے دبوچ لے تو کیا آپ اپنے خوف پر قابو پا سکیں گے چدید دور میں سوشل میڈیا کا بڑھتا رجحان مدنظر رکھتے ہوئے 24 نیوز پھر سب سے آکے 24 نیوز آج سے ایک نیا ڈیجٹل چینل 24 پلس مطارف کرا رہا ہے پلیٹ فارم یوٹیوب فیس بوک انسٹاگرام ٹک ٹاک پر خصوصی پروڈکشنز پیش کرے گا مختلف شعبہ ہائی زندگی سے متعلق پوڈکاست اور دستاوی سے فلم پیش کرے گا مختصر کہانیاں ٹیک ریویو کھیلوں کے تجزیعے اور بہت کچھ 24 پلس کا حصہ ہوگا ابھی یوٹیوب فیس بوک اور انسٹاگرام پر 24 پلس کو سبسکرائب کریں اسرائیلی فوج کی غزہ اور لبنان پر آگ اور باروت کی بارے شیئے کی دن میں غزہ میں 53 افراد شہید جنوبی لبنان میں بھی حملوں میں 21 افراد جان کی بازی ہار گئے شمال غزہ میں سکول پر بمباری عمارت میں بے گھر افراد نے پناہ لی تھی تین صحافیوں سمیت 11 افراد شہید ہو گئے حزباللہ کے راکٹ حملے میں دو اسرائیلی حلاق آٹھ زخمی ہو گئے وزیراعظم کی ہدایت پر غزہ اور لبنان کے لیے امداد کی فراہمی جاری اسلام آباد انٹرنیسٹرن ائرپورٹ سے امدادی سامان کی تیرنی کھیپ روانہ ہنڈرٹ ٹن امدادی سامان میں فیملی ٹینٹ اور کمبل شامل انٹی ایم اے مجموعی طور پر ایک ہزار تین سے کیاسی ٹن امداد غزہ اور لبنان بھیجھ پا چکا کون بنے گا امریکہ کا صدر کمیلا ہیریس یا ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ میں صدارتی الیکشن کے لیے ووٹنگ میں رہ گئے صرف سات روز باقی نیو یورک، فلوریڈا، جارجیا سمیت مختلف ریاستوں میں قبل از وقت ووٹنگ جاری ڈیموکریٹ اور ریپبلکن امیدواروں کمیلا ہیریس اور ڈانلڈ ٹرمپ میں کانٹے کا مقابلہ ڈیموکریٹ امیدوار کمیلا ہیریس ریاست فلیڈلفیا کے دورے پر پہنچ گئے ہیں چاپان میں لیبرل ڈیموکریٹک پارٹی کا اقتدار ختم عام انتخابات میں حکمران اتحاد کو شکست آپوزیشن اتحاد نے سات اکثریت حاصل کر لی آپوزیشن جماعتوں نے مجبوری طور پر دو سو چونتیس نشستیں حاصل کر لی چوبیس حلقوں کے نتائج باقی حکومت ساسی کے لیے دو سو تین تیس نشستیں ددکار ہیں کلپائن میں سمندری توفان ٹرامی نے تباہی مچا دی مختلفات سات میں ہلاکتوں کی تعداد سو سے زائد ہو گئی چالیس افراد لاپتہ تلاش جاری بڑی تعداد میں لوگ محفوظ مقامات پر منتقل تگیانی اور مسلہ دھار بارشوں کے باعث مختلف علاقوں میں نظام زندگی درہم برہم عالم مارکٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی لندن برینٹ آئل ساڑھے چار پیسٹ سستہ ہو کر تیہتر ڈالر فی بیرل سے نیچے آ گیا پاکستان میں بھی پیٹرولیاں مستوانتے قیمتوں میں یکم نومبر سے کمی متوقع پیٹرول تین اور ڈیزل کی قیمت میں دو روپے کمی کا امکان تھائلینڈ میں عالمی مقابلہ حسن کا میلا بھارتی موڈل ریچل گپتہ میس گرینڈ انٹرنیشنل دوہزار چوبیس بن گئی میس گرینڈ پاکستان دوہزار چوبیس کا ایمورڈ رومہ مایکل کے نام پاکستان کی رومہ مایکل اور ریچل گپتہ کی خوشکپیوں کی ویڈیو وائرل ہو گئے موسیقی